چین، روس، ترکی قطر اور اردن کی حماس تربراہ اسماعیل ہنیا کی قتل کی مضمت چین نے کہا مذاکرات اور ڈائلوگ کے ذریعے مزائل کا حل نکالا جانا چاہیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر بھی زور روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسماعیل ہنیا کا سیانسی قتل ہوا حملے سے خطے میں جاریحت میں اضافہ ہوگا ترک وزارت خارجہ نے بیان میں کہا اسماعیل ہنیا پر حملے سے اسرائیل جنگ خطے کے مزید ممالک تک لے جانا چاہتا ہے وزارت خارجہ اردن نے کہا حملہ عالمی قوانین کی خلاف فرسی ہے ترجمان حماس خالد قدومی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیا پر حملے سے اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیاں ہو چکا اسماعیل ہنیا کا قتل مسلمانوں اور پلسطینیوں پر حملہ ہے اسرائیل نے ایران کی خودمختاری پر حملہ کیا دوسرے ممالک کی خودمختاری پامال کرنا اسرائیل کی فطرت ہے اب صرف کہنے کا وقت نہیں کچھ کرنے کا وقت ہے اسماعیل ہنیا کے خاندان کے ساٹھ افراد غزا جنگ میں شہید ہو چکے ہیں گزرشتہ اید الفطر کے دن اسماعیل ہنیا کے تین بچے اور تین پوتے شہید ہوئے تھے اسماعیل ہنیا کے بچے اید الفطر پر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گاڑی میں جا رہے تھے جب اسرائیلی مزائل نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا گھر پر بمباری کے دوران اسماعیل ہنیا کی ہمشیرہ سمیت خاندان کے دس افراد شہید ہوئے تھے اسماعیل ہنیا پر ماضی میں دو مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے تھے فلسطین کے سابق وزیراعظم اسماعیل ہنیا حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین بھی تھے دو ہزار سترہ میں انہیں خالد مشال کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا اسماعیل ہنیا انیس سو اٹھاسی میں حماس کے قیام کے وقت نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے دو ہزار چھے میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیا کو فلسطینی آثورٹی کا وزیراعظم مقرر کیا گیا اسماعیل ہنیا کی بہو نے ان کی شہادت کو باعث فخر قرار دی دیا کہا آج ان کے سوسر شہدہ میں شامل ہو گئے غم بہت بڑا ہے آنکھی عشقبار ہیں دل ان کی جدائی میں غم زدہ ہے تینئر سیاستدان اور ماہرِ امورِ خارجہ مشاہد حسین سید نے کہا اسماعیل ہنیا پر ایران میں حملہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ہے اسماعیل ہنیا ایران میں سرکاری مہمان تھے حملے کے بعد حالات مزید کشید کی آئے گی شریر احمان نے کہا مشرق وستہ میں جنگ پھیلی تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا اسماعیل ہنیا پر حملہ ایران کی خود مختاری کے خیلاف فرسی ہے راولپنڈی میں لیاقت باغ روڈ کے سامنے مغرب کے بعد اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم غائبانہ نماز جنازہ کی امامت کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم نے کہا امریکہ سیز فائر کی بات کر کے ساتھ اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر افسوس ہے حملے کا مقصد دنیا کا امن خراب کرنا ہے بدقسمتی سے اسرائیل کو لگام دینے والا کوئی نہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کامیٹی نے الیکشن ترمیمی بیل دو ہزار چوبیس کی منظوری تھی بیل کے حق میں چھا مخالفت میں چار اراکین نے موڑ دیا جے یوائی کے رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایولز پارٹی کے کسی رکن نے بھی اچلاس مشرکت نہیں کی کامیٹی کے اچلاس میں آزم نظیر تارر کی گفتگو پر علی محمد خان کا اعتراض کہا یہ پرائیوٹ میمبر بل ہے آپ ان کی وقالت نہیں کر سکتے وفاقی وزیر آزم وفاقی وزیر آزم نظیر تارر نے کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اگر میں بل کو تسلیم کرتا ہوں تو میں وقالت کروں گا علی محمد خان بولے آپ کو بلڈوز کرنے کا حق نہیں اسپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے صدقہ اثر کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی ملاقات وفد میں محمد علی خان آمد ڈوگر رائے حضر نواز اور قرم شہزاد شامل پارلیمانی امور سے متعلق تباتلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کس سے بات کریں گے سیاسی طور پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہر چیز مستحکم ہے ہم کام کرتے رہیں گے امن و امان کے صورتحال پر صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہیں بلوچستان دھرنے پر کڑی نظر ہے حکومت نے ہی پارا چنار پر سیز فائر کر آیا دونوں گروپوں کو میلز پر بٹھا کر مذاکرات کر آئے آئی پی پیز کے حوالے سے تمام معاملات اور تجاویز وزیراعاصم تک پہنچا دی ہیں معاملے کو پوری طرح ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے گجرات میں نامعلوم افراد پی ٹی آئی ایم این نے حاجی امتیاز کو انٹی کرپشن ٹیم سے لے کر فرار حاجی امتیاز کرپشن کے الزامات پر انٹی کرپشن کی حراست میں تھی انٹی کرپشن ٹیم تفتیش کے لیے منڈی بہاودین لے کر گئی واپسی پر ملزمان نے حملہ کیا گجرات پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کے الیکٹرک سمیت بزلی کی تمام تقسیم کار کامپنی زائد بلنگ میں ملوث نے کلی روان سال اپرل سے جھون تک اوور بلنگ پر نیپرا نے ریپورٹ تیار کر لی کے الیکٹرک سمیت تمام تقسیم کار کامپنیوں سے وضاحت طلب کر لی گئی جن سارفین نے زائد بل ادا کیے انہیں آئندہ بلوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا ٹیور پکتنخواہ میں حالیہ وارشوں کے دوران مختلف حادثات میں انیس افراد جانبہ حق پندرہ سخمی ہوئے لینڈ سلائڈنگ سے چوبیس گھر مکمل تباہ سینٹیس کو جزوی نقصان پہنچا پی ٹی ایم میں نے جانی و مال نقصان کی ریپورٹ جاری کر دی زیادہ نقصان کوہارڈ باجور دیر ایمیٹ آبات میں ہوا بلوچستان میں بھی بارشوں سے ایک بچہ جانبہ دو گھر مکمل تباہ اور دو گھروں کو جزوی نقصان پہنچا بارشوں سے ڈینز دریاؤں ندی نالوں میں پانے کے سطح بلند ہونے لگی خیبر پختنخواہ پنجاب بلوچستان اور کشمیر میں آج پھر بادل برسیں گے سپیل چار اگست تک جاری رہنے کا امکان نظیر اعظم شہباز شریف سے انصدادے پولیو کی قومی ٹیم کی ملاقات کہاں پاکستان میں تاخال پولیو وائرس کا چیلنج موجود ہیں پولیو کے خاتمے کیلئے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں جہاں سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہاں ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بارش نورت ناظم آباد فائیو سٹار چورنگی شہرائے نور جہاں کے اطراف میں بوندہ باندی ملیر گلشن حدید گڈاپ میں بھی بارش کراچی ناظم آباد محسن فوپالی انڈا پاس میں بارش کا پانی تاخال جمع شہریوں کو مشکلات کا سامنا گزشتہ روز سے اب تک سب سے زیادہ بارش گڈاپ میں ستاون میلی میٹر ریکار سندھ کے بیشتر شہروں میں آج پھر بارش کا امکان چار اگز سے سندھ میں شدت سے مونسون ہوایں داخل ہوں گی جماعت اسلامی کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان حافظ نئیم الرحمن نے کہا ہمارا دھرنا جاری ہے اور جاری رہے گا حکومت اپنے اخراجات کم کرے چھوٹی گاڑیاں استعمال کرے اسماعیل ہنیا کی شہادت کے باعث جماعت اسلامی کراچی کا گورنر ہاؤس دھرنا مؤخر حکومتی ترجمان احسان افزل کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں ہمارے بھی وہی ہیں بجلی کے بل کم کیے جائیں لیکن اس پر امنی اقدامات کرنے ہوں گے ہوائی باتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ملک کے معاشی حقائق سامنے رکھتے ہوئے بہترین حل کی طرف جائیں گے منسٹرز کو مفت بجلی دینے کے بیانات جھوٹ ہیں ایسی باتوں سے انتشار پھیلایا جا رکھا ہے